اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ فرمائے گئے لہذا عید ملاد کے جلوس کو کب کیا جائے اسی کو لے کر انجمن اسلام زلہ بلگام اور بلگام زلہ سیرت کمیٹی کی جانب سے ایک میٹنگ تلف فرمائی گئی تھی جس میں مسجد کمیٹی ہے جماعت تمام علماء اکرام آج وہاں پر شریک رہے ڈائیس پر تمام ذمہ داران تشریف تھے جس میں خاص کر اگر ذکر کیا جاتا تصویر میں آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون تھے لہذا سیرت کمیٹی کی جانب سے اکبر باغوان اور مشتاق اشرفی صاحب موجود تھے تو وہی انجمن اسلام کی جانب سے انجمن اسلام کے صدر یمیل جنب عصیف راجوسیٹ اور سیکرٹری سمی اللہ ماریوالی بھی موجود تھے ساتھ میں تمام مسجد کے امام ذمہ داران تمام مفتیان اکرام موجود رہے دراصل یہ تیوہار امن بھائی چارے کو قائم کرنے کے لئے رکھے جاتے ہیں اور رکھے گئے ہیں پر پچھلے کچھ عرصے سے کوئی بھی تیوہار آتا ہے تو عوام کے دل میں ایک ڈر خوف دیکھنے کو ملتا ہے بلغام شہر کے تاریخ بھی اسی طرح کی رہی ہے کیونکہ درمیان میں کچھ فسادات کا دور بھی رہا لیکن اب امن قائم ہے کچھ سیاسی لیڈر پارٹیاں اور فرقہ پرستوں نے بلغام کے امن کو داگدار بنایا تھا یہ بھی سچ ہے پر اب عوام بھی اس ساجیش کو سمجھنے لگے لیکن شر پسندوں کا کچھ کہنے سکتے یہ بھی اتنا ہی اہم ہے لہذا ایک بار پھر عید ملاد اور گنیش کا تیوہر ساتھ میں ہی دیکھنے کو مل رہے ہیں آج بلغام شہر میں تمام ذمہ داران کمیٹیاں اداروں کے ساتھ بلغام زلہ صرف کمیٹی اور انجمن اسلام زلہ بلغام کی جانب سے عید ملاد کی جلوس کو لے کر میٹنگ طلب فرمائی گئی تھی جس میں شہر کے اکثر علماء اکرام مسجدوں کے امام بھی موجود رہے عوام سے جلوس کو لے کر رائے بھی طلب فرمائی گئی کچھ سنسٹیو علاقے ہیں جہاں پر پولیس انتظامیاں خود تمام ہدایت دینے کی بات یملے عصیف رجوسیٹ اور صرف کمیٹی کی جانب سے بتائے گئے انگول میں بھی جلوس نکالا جاتا ہے اور بھی شہر کے دگر علاقے جو ان شہر سے دور ہیں اسی جگہ پر جلوس کا اتمام کرنے کا اعلان کیا گیا تمام ذمہ داران کی جانب سے سولہ تاریخ کو صبح نو بجے فورٹ روڈ جنک چوک سے جلوس کی شروعات ہو گئے اسا بتائے گا فورٹ روڈ جماعت کے ذمہ دار محمد رسول پیرزادے نے جلد پروگرام اور جلوس کو شروعات کرنے کی بات کہیں اسی طرح مختلف رائے دیکھی گئی لہٰذا آخر میں سولہ تاریخ کو جلوس اور روشنائی اور کچھ نظارے عید ملاد کے موقع پر شہر میں بنا جاتے ہیں جو 21 تاریخ کے بعد ہفتے تک رہیں گے اسا بھی بتائے گا واضح رہے کہ گنیش ویسرجن سترہ تاریخ کو ہے عید ملاد کو بیلگام میں بڑے پیمانے پر منا جاتا ہے ایک اہم فیصلہ اس بارے بھی لیا گیا کہ ڈی جے کو مقمل طور پر پابندی لگا دی گئی اور کوئی کمیٹی ڈی جلوس میں لے کر آتی ہے تو اس پر کاروائی بھی کی جائے گی ایسا سیرت کمیٹی کی جانب سے بتائے گا ایک مخلصانہ مشورہ ہمارے جانب سے بھی یہ رہے گا کہ حالات بہت بدل چکے ہیں جوش میں بات کرنا ایک الگ بات ہے اور زمینی حقیقت ایک الگ ہے ایسا نہیں کہ ہمیں کچھ تجربہ نہیں ہے بیلگام کے بدلتے ہوئے حالات ہم نے بھی دیکھے ہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ شہر پسندوں کا خامیادہ شہر بغتنا پڑے وہی دوسری اور فرقہ پرست اسی کا انتظار کر رہے ہیں اور اسی کی فراق میں ہیں برعال سمجداری سوجبوش کا مزارہ کرے اور بالکل امنہ کے ساتھ عید ملاد کی روشنائی جنوس گلی محلوں میں پروگرامز کو انجام دے آئیے آج میٹنگ کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں اتحاد میں دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ اتوار کی رات پندرہ سکمبر کو بڑی رات ہوگی اور پیر کے دن سولہ سکمبر کو جنوس ہونے والا ہے لیکن حالات کے اعتبار سے یہ خبر سیرت کمیٹی زلہ اکرام کو مینی کہ گنیش بسجد منگل کے دن سطرہ تاریوں کو ہونے جا رہا ہے اس سلسلے میں آپ کو اور ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ آیا دونوں تہواروں کے درمیان ہمارے شہر دریان میں پیس سکون شانتی برپرام رہے اور مذہب اعتبار سے کوئی تضاق پیدا نہ ہو ہم سب مل کر کے اپنی اپنی تہواروں کو خوشیوں کے ساتھ منائیں کسی لئے ہاں سے کوئی ہاں پر بلا گئے اللہ خیل کرے امید تو یہی ہے حریرِ قیاس بھی یہی ہے کہ سفر کا چاہت منکیس ہی تھا اسے تب اگر سے امینات آئی سے وہی آئیں گی ناظرین اجلاس میں کیوں بار کو خاضی میں کیا میں مختصرن اپنی رائی کی پیش کروں کہ یقینا اگر ملاد کو کرنا رہا ہوں لگی پہ ہونی چاہتی ہیں یعنی ملاد کی رات پدرہ گزر کر سولنی کی رات سولنی پروس 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 بیر بارد اگرین اول اور اسی دن ہی جنوس ہو البتہ صرف اسی میں اتنا ہی اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ان باتوں کا خیال بکھا جائے کہ تاخیر نہ ہو جد سے جد ہماری پوشش ہونی چاہئے کہ جنوس مزید وخصوط تک زہر تک پہنچ جائے جناب جوک سے ہمارا جنوس اکر جاتا ہے آدھے راستے کو یا مجھد کو پہنچنے کے بعد بھی معلوم پڑھتا ہے کہ ابھی تک لوگوں کے آنے جانے کا سلسکہ جانی ہے تو اس پر لوگوں پڑھتا جائے اس کا ایک دوسرا منفی پہلو آتا ہے کہ ہمارے جنوس کی کوئی حیثیت قوقع تو نہیں جائے اگر ہم ملزم ہو کر چلیں گے ایک ساتھ چلیں گے تو جنوس نے ملازم تکی جیشن بنانا ہے وہ ہی پر ایک اسلامی شوقت کرنے ہو جانا ہے تو ہمارے منا میں بھی وہ چیزیں زاہر ہونی چاہئے ہیں کہ دنیا دیکھ کر کے یہ کریں کہ جنس کا یومی ملازم جانایا جا رہا ہے انہیں ہی کے پتائے میں حصول اور زابطے اور طور طریقے بنانے والوں نے اپنائے ہیں اکثر ہوتا کیا ہے ہماری اچھی حالت ہوگی ہے اسلام کا ہر آمور ہر حصول ہر زابطہ دنیا میں بے مسئلہ بے مسئلہ ہیں مگر ہم اس کو اپنے طور دریقوں پر کر کے دنیا کے سامنے جو ہے ایک مسئلہ بن جاتے ہیں اور ان کچھ نمائی کا ذریعہ بن جاتے ہیں لہٰذا جشن ادھے ملاد نبی کے منائے میں کچھ سالوں سے یہ دیکھنے میں آراد ہے کہ ان کے اہائی جوش و قروش کا مظاہرہ ہو رہا ہے اللہ ہم کے لئے نہیں میں اس کو غلط نہیں کہوں گا مگر اس کے ساتھ ساتھ عدود کے تقاضی اور نظم و ضبط کے تقاضی پر بھی خیاب اتنا عزبت ضروری کریں کئی مرتبہ پہنسے دیکھنے میں آئے گا ہے کہ ضرور سے امتتام پذیر ہو کر کے لئے مہمان آن واپس آتے رہتے ہیں اور یہاں سے اور بھی ضرور جو ہے کہ روانہ مانی رہتا ہے کس کا ضرور کر رہے ہیں کس کی یوم میں ملادت بنایا رہے ہیں جس نے دنیا کو ہر طریقہ سکھایا ہر باہت طریقہ سکھایا اور ان کا لئے گلادت مانا رہے ہیں ایسا سب سے آئے مسئلہ جو رہے ہیں ہمارا آنگل سے آتا ہے کیونکہ ڈنیشن سمجھ جو ہے سپرہ کے بھی ختم ہوگا اکراؤاوہ ڈیوشترین کوکول ہے جاتا ہے پیڑانے کارنے کے لئے اور اپکا ڈیپرششیں کارنے کے لئے اس کے بعد آنگل کے تمام ڈیپرنیوں کا ڈیپرن سے شٹاٹ ہوگا ہے اس لئے ہمارا آنگل کے تمام ڈیپرنیوں کا ڈیپرنیوں نے بھی منا دے انکالا طرف سے اپکی ایسا بھکست ہے ہمارا جو ڈیپرنیوں کا بنا دے بڑی دارت سبری ساتھ بنا دے 20, 21, 22 ہم تھی بھی انشاءاللہ ہمارے پر اڈیپرن لگتا بھی منا دے ایک 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 بھکتا جلوس کی تاریخ ہے اور اور ہمیں ایک ہوتا ہے یہ سیلن کمائیٹ پورو کہ سد호张 تارک پورو אפیسے بنیش اس چلان ہے کل سد almighty skinsidadan hazard وینےusteram ایک جانہے تو سدھاتا نپور آپ کو جنہے گا اگر خود es pivotalہ ہیں یا وجہ نیش encouragesWE موسیقا 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 اسلامی رسول کو مکمل طرف پڑھنے کے بعد نائنٹیز کے دہائی میں علماء اقرام بشاہدین ارزام اور شاہد الگام کے بڑے ہی سکولرز کی موضوعی میں ایک نٹی طلب کی گئی جس میں یہ دلائی پیش کے لئے جنور سے محمدی صباحی نکلتا ہے اور زہر کی نماز کے بعد نکالنے سے کیا کا لقصان آتا ہے جس میں پیش کیے گئے تھے یہ علماء اقرام اور ہمارے قابلی کا فیصلہ ہے براہ مہربانی جنور صباحی نکلے کا میں ایک پائزہ نماز سے بات پڑھا ہوں کہ عید ملاغ رب نپی کا جو جنور سے ہے وہ بارہ رب روحل وہ ہی نکلتا ہے دیکوریشن کا مہربانی جنور سے ہے میں جنور سے بات کر رہا ہوں کہ عید ملاغ کا جو جنور سے ہے وہ بارہ رب رب روحل کی صبح میں نکلتا ہے یہ میری رہا ہے ایسا کہ سولہ تاریخ وی نکالنہ ترہی ہو رہا ہے تو ایسا بس دنڈا آ رہا ہے کہ مانگل کے لوگ کا مصادر نہیں ہوتا مانگل کے دن مانگل کے دنڈا آ رہا ہے اگر سولہ تاریخ وی رب رب روحل رب رب روحل رب روحل تاریخ وی مانگل سے بہن ہے مانگل کے دنڈا آ رہا ہے مانگل کے دنڈا آ رہا ہے اگر سولہ تاریخ وی رب روحل مانگل کے دنڈا آ رہا ہے اگر نہیں ہے جنور تم آگے پڑے گے تو امرا آجاندہر میں آما جنور سے گو آئی ہے لڑکو لوگ کا جب یہ سوئیے بات جب یہاں پر اکلام آٹے ہیں جب یہاں بھی اکلام آٹے ہیں جب یہاں سیرس پر بیٹی ہے آپ اپنی رائل دیتی ہیں ہم گڑکیں شروع مانگل کے دنڈا آریٹ انگلیٹر کے ایسی بات نہیں ہونا چاہے یہ آپ اس کے لائے دی فاکی نہیں ہونا چاہے آپ اپنی رائل دیتی ہیں آپ اپنی رائل دیتی ہیں تیرس پر بیٹی ہے اور روہ کرام کو جب بیٹی ہے یہ ایسا لگتا ہے کہ اندھر بولیں کہ ہم یہی پر گوبالیں گے اب یہ ٹھیک بات نہیں ہے آپ رائل دیتی ہے اور روہ کرام کو فیصلہ کریں گا اور سب مل کے کریں کیسے سب سچ آتے ہیں ایسی ہی ہوتا ہے جنہا جو کوٹور سے میں بول رہا ہوں اپنی نیجا راجو نبی کا جو دلو سے ہے سولا کے سبوہ نکلتا ہے ہماری تیاری رہتی ہے سبوہ آج سے مہو بجے پورا رڑی ہوئے جاتے ہیں سیرت کمیٹی آنے کے لئے دیری کرتی ہے یہ ریویش ہے کہ وہ جتی آئے میں پیزا جس آرہا آجو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ دیپارمنٹ کے لوگوں کو اور آفیسرز کو جو ہے آپ بلاتے ہیں ان کے ہانے میں دیری ہوتی ہے ہمارا جلوس بھی جلدی آتا ہے اور ننے ننے بچے بھوکے پیسے وہاں پر دیڑ دیڑ دو دو گھنٹے تک کھڑے رہتی ہیں آپ جلدی آؤ جلدی کریں اس مرتبہ آپ میٹنگ ہی میں بتائیے کہ ہم لوگ کتنے بجے پلے ہمارا جلوس لے کر کے کتنے بجے ہم پہنچے اور باشبان سے کتنے بجے آئیں اور سیرت کمیٹے والے کتنے بجے آپ بتائیے انشاء نہ بہے ہیں جی جی ملگوں شاپھوں یہ ایریا کے لوگ ہمارے جنہ چن کو شامیل ہو گیا ہیں مہم کو ریکیشٹ کرتا ہوں کہ اگر منڈپ میں ہیں سوڑا بھوٹ نہیں گے آپ آئے کے در شامیل ہوئیں گے تو اچھا رہنگا بہتر رہنگا پچھلے سال بھی دیکھا گیا کہ گھنپتی اور ملال ملکہ آنے کے بجے سے ملال کو آگے لیے گئے تو اس سال ایک دن آگے پیچھے تو ہمارے جو بڑے قائدن ہیں وہ فیصلہ لے رہے ہیں کہ ملال کو آگے لیے جائیں گے بھوٹ کی لیے جان کے ہم نے کائدن کا فیصلہ لے رہے ہیں آپ کو آ رہا ہے ہاں ٹھیک ہے پچھلی بار جو عوام فیصلہ تھی آپ نے اسے قبول کیا آگے لیے لیکن میری قرائے کے سولہ تاریخ پر مکالا جائے اور انگل بڑھوں کا جو مسئلہ آ رہا ہے اگر ایسے مسئلے میں آپ کا فیصلہ ملتبی بھی ہو چاہے تو چھے سیرت کمیڈی کے میمبر اور چھے ارمائی کرام پرچھل رسول ضرور کرے سولہ تاریخ کو صبح صبح کیونکہ ہم ہر چیز پر کمپرمیس کر رہے ہیں ابھی تیت الگ میں بھی کمپرمیس کر رہے ہیں بابری مزید میں بھی کمپرمیس کر رہے ہیں بجر کے ازامی کی کمپرمیس کر رہے ہیں تو ہمیں برابری کا حق دیتا ہے میں اپنے استاد کی موجودکی میں کہا ہوں ہمارے نبی کے زندگی کے حالات کو ہم دیکھیں اور جب سرکار مدینے میں مکہ میں جب تک تھے حالات اور تھے میں ان کی خصوصی توجہ چاہوں گا میری طرف آپ دیکھیں تیسندہ صاحب آپ میری طرف توجہ کریں اور مدینے میں جب ریاست ہمارے نبی نے بنائی تو اس وقت کی حالات اور تھے ہمارا ملک کون سا ہے ہمارے ملک میں حکومت کون سی ہے کمپرمیس کرنے کے لیے بیلگام کے قائدین ہیں ہمارے ملک کے ذمہ دار لوگوں کے مشوروں پہ ہم عمل کرتے لیے سب دیکھنا ہے اور میں یہ جو رامگری سوامی کا جو معاملہ درجہ ہے پیش آیا میں اپنے طور پر ہل جگہ کہا ہوں مشورہ دینے کے لیے اور مشورہ جس کا لیا جاتے ہیں حضرت دینی کے قول کے مطابق جس کی عمر چالیس سال ہے وہ دیکھوں ان کی اقل بالی ہوتی ہے اور ذمہ داروں کو پتا ہے شہر کے عمل و عمل کیسے خیال کیا جائے جزبات ہمارے بھی بہت ہیں ہم بھی راستے پہ آ کر کے کھڑے اوپر کے اپنے عشق کا سبود دے سکتے لیکن صرف ہماری زندگی ہماری زندگی نہیں ہے ہماری قوم کا ہمیں خیال کرنا ہے میرے بھائی اس لیے جو فیصلہ یہاں ہوگا وہ آگے بڑھائیں گے یا اسی تاریخ پر کریں گے یہاں فیصلہ لیا جائے گا آپ اپنا مشورہ ہونا ہی میں پرسنل پر رہا ہوں میں میرے کو بولا نہیں میں پرسنل میرے دل کی بات بول رہا ہوں جو مکتی سلمان ازری کے تائم پر اور نامگری جو جو خربیس کا بچہ ہے اس کے بارے میں میں آپ سے رکلش کر رہا ہوں اس کے بارے میں آپ ایکشن لوں اس کے بارے میں صرف پیفائل ہوئی ہے زیرو ہوئی ہے حالانکہ مکتی سلمان ازری ساپ کو بجرات میں کیس کر رہا گیا ان کو بمبائی سے اٹھا کے بجرات پھلے کے جاتے اور ہم یہاں کیس کرتے ہیں زیرو وہاں ٹرانسپور ہوتا ہے یہاں پہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر سک سے سک ایکشن لے میں ابدال شاہی کمال مسجد کا جنہیدار ہوں اور ہمارے لیاء جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے دالگار کے لیے کھڑ کے لیے کھڑی گئی گئی آپ سب جانتے ہیں کہ گلگا میں فرسٹ جو ہے مہا پرے سنچے جو بہتا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ 21, 22 جو انہوں نے باتا ہے کہ 30 جو ہے ماننے انگول والے میں چاہتا ہوں کہ انگول والے آلک آزم نگرہ آلک ماننے سی جو ہے 21, 22, 22 جو بل رہا ہوں نارت اور یا ساؤس کو انہوں نے کانسیشنل میل کی جو ہے بلگا ہوں شہر والے 23 جلوز کاڑی تو بھیتا ہوتا 21 کو کیونکہ روائن آرڈر میں بینجل ہوگا دوسری بات ہے جو ہم لائٹنگ کٹنگ اگر پلس کی پرمیشن مگنے گئے ایسے لنگے بنیے دیتے ہوں گو تاں پر جارگار کے لیے پھڑ کے لیے سیڈی بے بندو بلتے ہوں اگر سٹیج ہم ڈال دے گئے تو ہوں گے لیے کہ انڈر دالے بولتے ہوں جو ہے گنپتی کے لیے پھولنا چکے وہ بچے کیا بھولتے ہیں پچاس آزار پچھنا کچھا کر کے جو ہے سٹیج آنے کے پاس میں چھار پانچ خانتے کے انتر جو ہے پولیس آکے پکار دیتی ہے تو وقت نہیں ملتا انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ جو ہے باقی کا سب جو ہے پرگام کریں گے جو ہے ڈکاورش ہے اور جو جلوس ہے وہ جو ہے جو ہے ہمارا ایک بنا مسئلہ ہے کہ گنپتی جانگارگلی کا مانڈپ رہتا ہے خڑنگلی کے پاس مانڈپ رہتا ہے اور سٹی میں سمیں بڑا جلوس جانگارگلی سے نکنے جس میں ٹوپی گلی چوات گلی بڑکل گلی خڑنگلی جانگارگلی کی اطراف کے ٹوڑک سراؤنگ اریا کے سارے سٹے میں ہماری یوٹ سے نکلتے ہیں اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے جب بھی پرمیشن وغیر آ جاتے ہیں تو ہمارے بچوں کو وہاں کا محل خراب کرنے کے لئے پولیس دیپارمنٹ کے لوگ حریشمنٹ کرتے آنکے ہر سار کا سیم مسئلہ ہے جب بھی پرمیشن ہم لیتے ہیں آنے کے بعد ڈی جے سے سٹارٹ کرتے ہیں وہ لوگ آ کے اتنا سسٹیم اتنا سسٹیم مول کے اور اور لاؤنی شیلز کے بارے میں ڈرہا رہے ہیں ہمارے بچوں کو آ کے دو چار دین ہوا وہ آ کے اٹیننس دیکھ کے جاؤں بھول رہے ہیں تو میں ہمارے سیرات کمیٹی ہے ہمارے امیلے صاحب ہے ان سے ریکویس کرتا ہوں کہ ڈیپارمنٹ کو تھوڑا بولے کہ ہمارے بچوں کو احرائشن کو کرنا بند کرنے ہمارے ہمارے خوڑی دیر میں جو رائے دینے والا ہوں وہ رائے ہمارے ہمارے سیرات کمیٹی دلگام اور ہمارے ہمارے سامنے میری تزویز میری تزویز یا میری رائے کوئی مہنے نہیں کیونکہ جو کتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سامنے 29,000 ہمارے سامنے ہمارے تزویز کیا مہنے یہ مجھے معلوم ہے کچھ باتیں جو رائے مجھول سے آپ لوگوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ صحیح ہے کیونکہ آپ اسے کنٹرول نہیں پسند وقت کام جو بلا 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 ہم دو دن آگے ہیں کہ ہانگول والے بڑھنے ہیں جلال والے بڑھنے ہیں اگر اکیس بائیس تیس کو اپنے مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہمارا جو جنوش ہے بچے کیا ہے بچے کیا ہے خوڑی کٹے بچے خوڑی کٹے بچے جنوش کو آگا رہنے ہوتے ہیں تو ان کا مسئلہ نہ ہو کیونکہ آپ کو سکتا ہے کیونکہ ہمارے کوئی ہے تو میں لوگوں کا بہنے دورا یہ ہے کہ اکیس بائیس تیس طرح نہیں میں شیرت جو کیسے میری پیش ہے کیا لوگوں کی پاس سنے کی پاس کیا جو نوجوان ہوں جو بڑا ہوں یہ کی بات کر آیا کہ جو بسلس جو مستاتیاں ہوئی ہیں وہ ماملے سے بات کر رہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ نہیں شیرت کمیٹی اس پر جہاں جہاں نہیں دیتے صرفت کی تیزولات کے موقع پر جباو کر کے یہ کی بھی لگنا یہ آپ کی ذمینہ نہیں ہے میں سمجھ سمجھ کہ آپ ایسے جہاں ہمارے پیغمبر کی شام میں ہو اور کسی معاملات میں جب ہمارے پیغمبر کی تو آپ کی ذمینہ نہیں ہے سب سے پہلے آپ سے کیونکہ عام لوگ کی ذمینہ علاق ہے وہ آپ کے پیچھے ہیں مگر سیجرت کمیٹی کی سب سے پہلے ذمینہ نہیں ہے کہ جب یہ اس سے گستہ کیا ہوتے ہیں تو آپ لوگ کی ذمینہ نہیں ہے آپ پھٹ رہے ہیں اب رہی بات اید ملال جی سولہ اور سترہ کا ماملہ ہے سترہ کو جو رہے ہیں گھنے چطورتی اور سولہ کو جو رہے اید ملال نبی مجھے دے لگتا ہے کہ خودش کے لئے کچھ فراغم ہو سولہ کا ماملہ ہے کیونکہ سترہ کو جو رہے ہیں چطورتی رہتے ہیں تو جیسا کہ پولیس اپارٹنٹ ہمیں سمجھا رہا ہے ایسا ہمارے پیغمبر کیلئے سمجھا سکتا ہے بارہ ملال ایک دن رہے ہیں جلو ستا ہے بھر میری رہی ہیں جلو جو ہے سولہ تاریخوں کے رو بات رہے ہیں جیسا کہ سم لوگ اپنے اپنے رائے دے رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اور میں اپنے رائے دے رہے ہیں کہ میں اپنے رائے پیش کروں کہ میں بھی اپنے رائے پیش کروں ہمیں اپنی ازائت ہوتوں پیشلہ ہم سب سب اپنی اپنی جو ہے جائے رہے ہیں فیصلہ ہونا ہے اور سیران کمیٹ کو یہ کرنا ہے آپ کو ان مشکلی ہے کہ ہاں کام کا ہے اور آپ ہی کرنا ہے مجنو جو اور مچھے جو بلٹے ہیں ہمیں ہمیں بھی جوشک ہوتا ہے لیکن جو بھولونے کے ساتھ میں تھوڑا تجربہ ہوتا ہے اس کا بطلب نہیں کہ جوشکم ہوتا ہے جوش کتنا ہی رہتا ہے یہاں سلو ہو جاتا ہے تو جو بچھوں پڑھا ہوتے تو ہر چیز کے بارے میں سوچنا پڑھتا ہے ہر چیز کا خیال رہتا پڑھتا ہے جو انگون کا شاپور کا جو بسنا ہے اب سے یہاں کی بات دیکھیں نہیں مسئلات نہیں سکتے انکر بکا بھی دیکھ بات دیکھیں انکر بات سکتے ہیں وہاں سے بھی کیسے راستہ گاڑ سکتے ہیں ان سے بھی بات نہیں سکتے ہیں بہت مشکریہ تو ایک ہی سر بھائیس کی سوچ رہے تو میں نے چاہتا ہوں کہ اگر کرنا ہے تو اسی طرح پر قسم کرنا سولہ تاریک کے اندر نہیں تو پھر چیزے چیزے ایک آٹھ دن کا نائم ہے آگے دو تین نیت کے ٹائم کے لگنے کے بعد نہ تو ڈیکوریشن پورا ہوں گا پورا ہوں گا پورا ہوں گا اس کے ریمی چٹو جانیت چٹوک کے دو تین کے بعد میں اگر شروع کرنے کے بعد تو لیکن شروع کرنے کے بعد تو میں گھرے گھرے چٹوک کے ایک دو تین کے بعد میں دیوریشن پر قام شٹارٹ ہوگا اس کے بعد میں چھاپتے کے بعد اس کو ٹدا دیں گی چہتے ہیں خوام مینے راں ڈانہ مہیسان ہے میں ہواسری بھر مہولے سکھوں میری سیریر کمیٹی سے ایک ریگویشن جلووز آپ کو جو قائد دین کو صحیح لگیں اسی وقت آپ نکالیں پر ایک ریگویشن ہے کہ آپ ڈیجے کو پیش باپندی لگا دیں خاص کر ایک میری سیریر کمیٹی سے ریگویشن کہ آپ ڈیجے پر بلکو باپندی لگا دیں یا میری ایساں تو اگر ڈیپارٹمنٹ پہ پریشویٹ آجیں گے تو ڈیجے کا پرمیش ہی میلے گا ہی نہیں تو اس پہ ڈانکے دس میں سمجھنا ہوں کہ نوان 90% ہوں کہ یہی سوچ ہے آپ سب سوچ کے آپ سب بلکے نوجوان اندر ایک فائسلہ کریں گے کہ ڈیجے نہیں دائے تو نہیں دائے آپ فائسلہ کریں گے سب نوجوان ملکے کہ شہر میں ڈیجے نہیں ہوگا جیسے ہمارا نے کہا کہ منات پڑھتے ہیں جائے اس سے بہتر چیز خدور کے شاہد میں اس سے بہتر چیز ہو گیا ہو سکتی ہے سیرت کمیٹری کے اشتہار میں ہر ساتھ سیرت کمیٹری کے بارہ اجدار جہاں ہوں میں ان مقامات میں بات آئے گا تاقید کے ساتھ وارنگ کے ساتھ ریکسٹ کی جاتی ہے کہ آپ ڈیجے نہ لگائیں پھر بھی ہوتا ہے انشاءاللہ اس مردبہ آپ کی اس رائے کو اور زور دے کر کے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ پاہلہ یہ ملے لیسر جو ہے وہ ڈیپارمنٹ کے ساتھ جا کر کے ہماری بات رکھیں گے اور سیرت کمیٹری تمام شہر دلگا انشاءاللہ اس بات کو عام کرے گی کہ ڈیجے نہیں ہوگا ملے لیسر جو ہے ملے لیسر جو ہے ملے لیسر جو ہے ملے لیسر جو ہے شریف صاحب کے جذبات کی بھی ہم قدر کرتے ہیں ہم ہر ساتھ بولتے آ رہے ہیں کرتے کون ہیں کمیٹی کے بزرگ حضورت نہیں کرتے مہالے کے ایک نو جوان لوگ کرتے ہیں اب نو جوان لوگ کے یہاں پر جو ہے پریسیدنٹس سیکریٹریز یہاں پر ہیں آپ سب پر ہماری طرف سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جہاں بھی ڈیجے ہوگا آپ کسی بھی حالت میں اس ڈیجے کو جو ہے بند کرانے کی کوش آئی لون ہمارا رہے گا اور ہم پوری کوشش کریں گے یہاں پر بائٹ کر کے ڈیپارمنٹ کی طرف سے بھی کہ جس کلاب میں ڈیجے ہوگا اس کو جو ہے سب دکھیا جائے گا اور وہ ڈیجے واپس انشاءاللہ ہمارے گا جیسے سب لاؤں جوالوں کے فرسلہ دینے ہیں یہ ایک ہی فرسلہ ہے سب کمینا کے ڈیجے لاؤں جوالوں کو یہ سیرت کمیٹی کا فیصلہ ہے اور آپ سب اس کی پابت کریں گے اور جو سیرت کمیٹی بیسیجن لیا ہے ہم اس کے سب ان کے ساتھ میں اور سب ان کے شہر میں ہمارے گوڑا شوہر کو ڈیجی نہیں کرتے کیا کہ ہم سولہ تاریخ کو جروز کرتے ہیں سولہ تاریخ کو جروز تکارتے ہیں ایک باگئر ڈیجرشن تو ہمارا جروز سکسس ہوگا اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی نہیں چھا گا دوسری بار ہے کہ ہمیں جروز جروز امپورٹنٹ ہیں ڈیکوریشن ہم آر دن کے بعد بھی کھڑے تو کوئی پروانی مشکل نہیں ہے اور اگر جروز ہم پیچھے لیتے ہیں یا آگے لیتے ہیں تو لکسام کیوں لکسام ہے اس لئے کہ بچے جو میں آپ کو نہیں چاہتے ہیں کہ دوسرے دن جروز ہو جروز ہم اگر جو ہے بہت سولہ تاریخ کو دھگتے ہیں اور محبت کے ساتھ جس طرح سے صرف کمیٹی کے آرانیت نے کہا کہ محبت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جھومتے ہیں کہناتشی کی پڑھتے ہیں اگر کہے گے تو کچھ مشکل نہیں ہے صرف کمیٹی انجومن اسلام ظلہ بیعام کی جانب سے یمیلے صاحب موجود کی میں جو پیسالی آگا وہ یہ ہے کہ انشاء اللہ سولہ ستمبر بروز پیر صبح ٹھیک نو بجے مانی محلہ سرکل کے سامنے سے جروز کا آگاوز ہوگا یہ اپنے پر اگر مانی محلہ کے جو زمینہ جماعت کے گرے کیاں ہیں ہم ان سے بڑی محبتوں کے ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ ہر سال آپ جلوس محمدی کا آگاز بہترین سے بہترین اور اس طرح بڑی شائع نشان کرتے ہیں لیکن چونکہ ہمیں زوہر کی نماز سے پہلے اپنا جلوس ختم کرنا ہے اور اقتلام تک پہنچانا ہے مالی محلہ کے سمیداروں سے صیحت کے پیٹی بھی پرسنل جا کر کے ملاقات کرے گی ان کا پروگرام نو بجے سے ساڑھے نو بجے تک چلے گا جہاں پر کمیشنر سر ہے ٹی سی سر ہے پولیس ٹی پارکیٹ ہے اور دورمیٹ آفیسرز یوں بھی رہیں گے انشاءاللہ پھلا ہم آئیں گے ٹھیک ساڑھے نو بجے صدر سیرت کمیٹی اللہ حضر بابا صاحب پرچپ پوش آئی کھنیں گے اور شہر دل کام کے یمیلے صاحب اور ہمارے علماء کرام کی افتیادت میں انشاءاللہ پھلا ہمارے سوس مالی 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 ہم سب میں اتحاد کے پاس عطا فرما سب کے رائے ایک ہو سب ایک ہو اور نیک ہو ایسی تحفید عطا فرما جو شرے کے ملا ہم نبی باعدم عشق میں روب کر محبت یا رسول کا خیال لکھتے ہوئے عدب کا خیال لکھتے ہوئے بنا یہ تحفید عطا فرما آج سیرت کمیٹے نے آجوں میں نے اسلام میں ایک میٹنگ لی جس میں آجوں میں اسلام کے ممبران جماعت کے متولی صدر سیکریٹریز اور ینگ کمیٹیز سبھی موجود تھے اس میٹنگ میں یہ فشلہ نے لیا گیا سیرت کمیٹی کی طرف سے اور سبھی ملکے جماعتوں کی طرف سے کہ جلوس سولہ تاریخ ہوگا ہی دلنبی کا جلوس صبح نو بجے مالی گلی سے سٹارٹ ہوکے جلسہ ہر سال کی طرح دو فیر تک زہر تک جلوس کیا پہنچ کے وہاں پہ مکمل اپنا ہوگا اور ایک فیصلہ سبھی ملکے یہ لیا ہے کہ اس سال سے کوئی ڈیجے نہیں ہوگا جلوس میں نات اور ضرور پڑھتے جائیں گے بھدور کی شان میں جو باتیں کرتے جائیں گے اور ہم سب ملکے امن اور شانتی کے خیال رکھتے ہوئے جلوس آگے بڑھائیں گے اور ساتھی ساتھ یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ ہمارا ڈیکوریشن یہ کیونکہ گنیش چطورتی ہے گنیش چطورتی کے بعد دیکوریشن کا کام ہمارا اشکار کریں اور پانچ چھ سات روز آگے بڑھائیں گے کیونکہ خریوں سے بھی ہمارے لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لئے دیکوریشن ہمارے بہن اور بیٹیاں بھی آتے ہیں اور دیکوریشن اس کے لیے ہم نے آگے بڑھائیا گنیش چطورتی کا بھی مان رکھتے موسیقی